موسیقی اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت اس لئے تو حضرت جی نظریں جھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حضرت جی پڑ تو یہ ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنی دنوں تک حضرت اس نظر کا جو اثر ہے وہ دل سے نہیں جاتا حضرت اپنی نظریں بڑی سنبھال لو حضرت اپنی نظریں بڑی سنبھال لو حضرت اس کی تو نظریں پاک تھی لیکن راستے میں ایک عورت تھی اس کی پاک نہیں تھی اس نے آتے جاتے جاتے آتے جاتے اس کو دیکھنا شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اس نے ایک دن کیا کیا اس نے اپنی خادمہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا میرا دل کرتا ہے کہ نوجوان سے نہ تنہائی ملے لیکن ملے تو ملے کس طرح وہ جو خادمہ تھی پکی عمر کی تھی اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے آج ہی رات کو بات بنا دیتی وہ جب اشاہ پڑھ کے وہ نوجوان مسجد سے نکلا وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئے اس کو روک لیا اس کو دو تین حدیث سنائیں دو تین آیات مبارکہ سنائیں کسی کے کام آنے کے حوالے سے ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے کچھ وزنی سا سمان اٹھانا ہے اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی اللہ راضی ہوگا اللہ کے رسول راضی ہوں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح ہوا حضرت وہ گھر لے گئی پیچھلے کمرے میں لے گئی وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے وہ عورت پہلے موجود تھی اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا جیسے میں نے کہا نا بڑا مشکل موقع ہوتا ہے لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا وہ قرآن والا نوجوان تھا اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا اس کو یہی آیت یاد آئی جو اپنے رب کے حضور کھڑا انہیں سے ڈر گیا موقع بھی تھا طاقت بھی تھی عمر بھی تھی خواہش بھی تھی پھر بھی ڈر گیا نہیں 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 میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا مو لے کے جاؤں گا کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا سارا کچھ کر سکتا تھا کوئی تیسرا نہیں تھا لیکن کیا نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ ایسا خوف تاری ہوا ایسا خوفِ الہی تاری ہوا غش کھا کے گر گیا نیچے اور وہ عورت ڈر گئی آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گیا انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گیا ہے اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا اس نے کہا یہ تو مر گیا اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں بھئی نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش برامت ہوگی تو ان ٹانگے پکڑوں میں ہاتھ پکڑتی انہوں نے تھوڑا سا میند مشکل کر کے اٹھا کے جو باہر کھڑا پھینکنے کی جگہ تھی اس نے جوان کو پھینک دیا اب رات پڑ گئی بیٹا گھر نہیں آ رہا باپ پریشان تھا جب کافی وقت گزرا نا تو والے صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کھڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے بیٹے کو اٹھایا گھر لے آئے موپے پانی کے چھیٹے مارے بیٹے کو ہوش آئی باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا جب پھر وہاں پہنچانا تو اس حورت نے مجھے دعوت زنا دی تو پہلے تو خوفِ الٰہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا اس بار اتنا خوفِ الٰہی نے غلبہ کیا کہ واقعی روح پرواز کر گئی ہے والد نے رات و رات جنازہ کروا دیا صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکی جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو امیر المومنین حضرت سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھئی وہ آج ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا لوگوں نے ساری بات سنائی حضرت جوان بٹا تھا انتقال کر گیا راتی کو جنازہ ہو گیا شاید اس وجہ سے حضرت نہیں جماعت میں تشریف لاسکے آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں حضرت سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آئے باتیں ہوتی رہیں آپ نے بیٹے کے انتقال کی وجہ پوچھا بیٹے نے ساری بات سنائی آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوفِ الٰہی کی وجہ سے ہوا ہے تو اللہ تو فرماتے ہیں اور جو ہمارے رب حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں تو چال پھر مجھے ذرا اپنے بیٹے کی قبر پہ لے کے چال حضرت آئے لکھا ہے حضرت عمر فاروق اب اس کے بیٹے کی قبر پہ تشریف لیں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کہ اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے دو جنتیں دیں کہ نہیں دیں تو لکھا ہے قبر سے جواب آتا ہے امیر الممینین رب سچا رب کا رسول سچا رب کا قرآن سچا میں جیسے ہی قبر میں آئے ہوں اللہ نے مجھے دو جنتیں اطاع کر دیں بچو حضرت اسے بچو حضرت اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت اسے بچو حضرت اور خود نہیں بچا جاتا اپنے اللہ کے حضور باڑ باڑ گڑا ہو یا اللہ سانو بچا لے اور فسائے حضرت ہمیں انہوں نے اس طرح ہے ہمارے معاشرے کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ یہاں اس جناب بالکل بری چیز نہیں سمجھی جا رہے لوگ فخر سے بتاتے ہیں اور یہ قرب قیامت کی قیامت کی نشانی ہے لوگ گناہ کر کے فخریہ بتایا کریں گے آج کا نوجوان فخریہ بتاتا ہے میری اتنی گرل فرنڈز ہیں آج کا نوجوان فخر سے بتاتا ہے یہ قرب قیامت ہے یہ نشانی ہے قیامت کی لوگ گناہ کر کے ڈریں گے نہیں بلکہ فخریہ بتایا کریں گے ہاں جی میں یہ گناہ کر رہا ہوں اور اتنی اتنی جگہ کر رہا ہوں میں یہ گناہ لیکن کیا ہوگا نیکی مشکل ہو جائے آج حضرت جی آپ دوسرا نکاح کر لیں اللہ سنت ہے قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں فَإِمْتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَاعَا پہلے کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَاعَا بہلے کی بات ہی نہیں ہوئی بات ہی دوسرے سے شروع ہو رہی ہے جتنی مرضی کا لسرینڈ رکھ لیں آپ کو کوئی برا نہیں سمجھے گا بلکہ لوگ آپ کے جانے کے بعد بڑا خوش ہو گئے گئے بڑا رنگین وزاج آدمی لیکن حضرت آپ دوسرا نکاح کر لیں اسی وقت آپ لوگوں کے کاغذوں میں دو نمبر ہو جائیں گے پیکے وی نراز سونے وی نراز پراہ وی نراز سالہ وی نراز چھوٹا وی نراز یہ کیا ہے یہ قرب قیامت ہے حضرت جی گناہ اچھا ہو گیا گناہ آسان ہو گیا نیکی بری سمجھ جانے لگی نیکی مشکل ہو گئی حضرت جی اس لئے بچوں حضرت جی اور اس کا طریقہ جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے یہی حضرت جی رو سرگی اٹھو اللہ دے حضرت رو یا اللہ جہ دن چڑے آئے تے تیرے فضل نہ چڑے آئے جی چاڑے آئے تے فی ساڑی حفاظت بھی فرمائیں گے سانو بچاہ بھی لیں گے ساڑی حفاظت بھی فرمائیں گے یہ تو حضرت جی دنیا تو چار دن کی ہے جا رہی ہے کالے وال مسافر ہوئے چٹے آنڈیرے لائے کالے وال مسافر ہوئے چٹے آنڈیرے لائے بیک محمد بخشا موت سے نہیں آئے اور حضرت جی اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اگر کوئی اس گناہ میں فسا ہوا ہے اگر کوئی اس گناہ میں فسا ہوا ہے تو میں کہوں گا کہ توبہ کر لیں سارے حضرت کیونکہ درے یہ وہ گناہ ہیں کر تو ہم رہے ہیں لیکن اس کی صدا ہماری نصبوں کو بھوگت نہیں پڑنی ہے کیونکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے جو لے تو تورہ ہے لیکن چکائے گی تیری اولاد اس لیے حضرت جی اپنی اولاد کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے گھڑے نہ کھو دو حضرت اسے بچو حضرت اسے بچو اپنی بہنوں کے لیے